میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک اور آج اپ ڈیٹ دیتا چلوں کرونا وائرس کے بارے میں کئی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گرمی کے وجہ سے کرونا وائرس ختم ہو جائے گا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے ابھی تک یہی پتا چلا ہے کہ سکسٹی ڈگری سیلسیس اور سیونٹی ڈگری سیلسیس میں بھی یہ وائرس ایکٹیو رہتا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ نیکس تین ہفتے میں یہ جو کرونا وائرس کے پیسنٹ ہے نمبر وہ بھارت میں بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں نمبر بہت زیادہ بتا رہے ہیں بولنے میں بھی ڈر لگتا ہے اس لئے آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ بینہ ضرورت کا باہر نہ نکلیں کل بائیس مارچ ہے اور بہت سارے فلائٹ کو کینسل کر دیا گیا ہے تو اگر آپ کل ٹریول کر رہے ہیں آپ کی کئی فلائٹ کی ٹکٹ بک ہے تو ائرپورٹ نکلنے سے پہلے ایک بار اسٹیٹس چیک کر لیں نہیں تو پریشانی اٹھانے پڑے گی دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے راجیوں میں بس اور ٹرین کی سیوہ بھی بند کر دی گئی ہے تو کہیں اگر آپ باہر جا رہے ہیں تو بینہ چیک کیے باہر نہ نکلیں بھارت میں ابھی تک دو سو ستر سے زیادہ لوگوں کو کرونا وائرس ہو چکا ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ نمبر بہت زیادہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کا ابھی تک ٹیسٹ نہیں ہوا ہے اس لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر ٹیسٹ ساروں کا ہو جائے گا جو لوگ بیمار ہیں تو یہ آنکڑا کہیں جادہ ہوگا ابھی تک جو مرنے والوں کی سنخیہ بھارت میں ہے وہ پانچ ہے ٹوٹل کرونا وائرس کا جو کیس ہے وہ ہے ٹو لاک سیونٹی سیون تھاؤزن تھری ہنڈڈ ٹوئنٹی فور ابھی تک جتنے لوگوں کی موت ہوئی ہے اس کا نمبر ہے ٹیسٹ سیون تھاؤزن تھائی ہنڈڈ ٹی فٹی فور جو لوگ اچھے ہو چکے ہیں ان کا نمبر ہے نائنٹی ٹو تھاؤزن اینڈ سکسٹین تو آپ سبی سے گزاری سے ہے کہ ہر دیس میں مرنے والوں کی سنخیہ اور بیماری جو کرونا وائرس کا ہو رہا ہے اس کا نمبر بڑھتا جا رہا ہے اسی لئے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے بینا کسی کام کے باہر نہ نکلے اور اگر آپ نکلتے بھی ہیں تو کوشش کریں اگر ماسک ہے تو ماسک لگائی ہے اگر ماسک نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا آپ نے مو پر باندھ کر باہر نکلے تھائنکیو سو مچ واشنگ انڈین میڈیا بک